پیل ڈائٹ کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے ریزرل جو ڈلے ہوئے ہیں نا اس کی وجہ سے الیکشنز پر ایک کوششن مارک ہے لیکن مخاری صاحب اس پر آنے سے پہلے میں جو ریزرل سیٹس ہیں عدالت نے کہہ دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی کو کہ حلف نہ اٹھایا جائے ابھی بھی کوئی سنیت ہاتھ کے پاس آپشن رہ دی ہے الیکشنز کمیشن کے فیصلے کے بعد ریزرل سیٹس پر دیکھئے وہ ایک فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے مہاتمہ کی مشاورت کے ساتھ کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے لہٰذا ایک تو یہ کہ شرارتیں ایک کے بعد دوسری ہوتی رہے گی یا پنگے کہہ لیجیے اس کو لیکن یہ جو عدالتی سہولتکاری کا الزام تھا نا پہلے عدالتوں کے اوپر آپ کو یاد ہے جو صاحب کا چیف جسٹس تھے چاہے وہ ساکم نصار تھے چاہے گلزار صاحب تھے چاہے خوصہ صاحب تھے چاہے بنیال صاحب تھے ان کے اوپر بھی سہولتکار ہی کا الزام تو کیا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو یعنی لوگوں نے دیکھا کہ وہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے ان کو کہ یہ الزام ٹھیک ہے لیکن اب اف لیٹ لاہور میں بھی ہوتی رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ بیٹھ کے انظار کیا جاتا تھا کہ پیٹیشن تحریر ہو رہی ہے آپ ہم بیٹھے ہیں رات کو تائی بجے انظار کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اب یہ جو سلسلہ جاری ہے پشاور میں پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کے دو تین فیصلے جو ہیں وہ حکومت بھی وہیں پر رونی کیا نا میں آتھ کروں پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو بلے والا فیصلہ تھا آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے محتل کر دیا ہاں جی بالکل کیا تھا الیکشن کمیشن کا اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے وہ پیٹیشن لے کے تو وہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے پھینک دی باہر و جائیں یاد ہے نا آپ کو جی اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دیں آپ باقی کی جماعتوں میں اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا نہیں جب آپ نے سیٹیں ان کو نہیں دینی بکوز دے آر ناٹ ریجسٹر پارٹی ان دی پارلیمنٹ تو وہ تقسیم تو ہو نہیں تھی کورم تو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے خلاف بھی انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جی آپ کل تک یعنی ہم حکم امتنا جاری کر رہے ہیں کل تک کے لیے اور آپ جو ہے اس کے اوپر میری اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جائیں گے سپریم کورٹ میں جس طرح بلے کے فیصلے پر گئے تھے وہاں سے یقینی طور پر ان کو ریلیف ملے گا اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا پریمسز بہت اچھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بڑے وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں جو مقصود نشیشتیں انہیں نہیں ملی ہیں انہیں اگر مل بھی جائیں تو میں کہتا ہوں وہ ساری بھی مل جائیں تب بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے لیکن جو اس کا نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ پھر اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس کی وہ دو تہائی اکثریت والی چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور قانون سازی میں پھر انہیں بہت دکت پیش آئی گی اس لیے کہ جب آپ کے پاس دو تہائی اکثریت نہ ہو تو آپ کانسٹیٹوشن امنڈ نہیں کر سکتے نئی لیجسلیشن پاس نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ پنڈ اٹ نے جو کہا ہے ایک متاتسہ سٹیٹمنٹ ہے جنرلائز چب میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن میں دادری ہوئی ہے انہوں کے فون بند کر دی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کس کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھی ہوں ہارنے والوں نے اس کے اوپر سوالات نہ اٹھائے ہوں تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے جناب وہ درہ دیکھ لیتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ کے پاس ایک ستائیس سیٹے ہیں فیر ایناف ٹیک ہو کہا جی اور پیپنز پارٹی کے پاس سیونٹی تھری سیٹے ہیں اب آپ ان دونوں کو ہی ملانے تو آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی تیسری جو جماعت ہے جی قومی اسمبلی میں وہ ایم کئیم کی ہیں جس کے پاس بائیس سیٹے ہیں کاف لیگ کے پاس پہنچ ہیں اس طرح گام پارٹی کے پاس چار ہیں تو تین سو چھتیس کے ایوان میں دو تہائی اکسریت دو سو چوبیس ووڈ تو آلڑی حکومتی اتحاد کے پاس بہم پہنچ گئے ٹھیک ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو اتحاد کانسل ہے سنے اتحاد کانسل ان کے پاس ڈیٹے ہیں اور جی ایو آئی جو ہے اس کے پاس گیارہ سیٹے ہیں اچھا جی تو اگر آپ یہ اتحاد میں لابی لیں تو آپ دیکھ لیں بیاسی اور گیارہ کہاں ڈیفرنس ہے بلکل ٹھیک ہے گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہے پس ان کی دو تہائی اکسریت کو ڈیمج کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ پل ڈیٹ کا جو یہ اتراز ہے کہ یہ الیکشن کے ریزلٹ میں تخیر ہوئی فلانچیز بند ہو گئی فلانچیز بند ہو گئی لیکن پل ڈیٹ ساتھ میں یہ نہیں بتاتا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا جب پورے کا پورا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا تو وہ اگر آپ کمپیرٹیو ٹرمز میں بات کریں مولانا فضل احمان نے کی ہے مولانا صاحب نے یہی بات کیا جو آپ بات کر رہے ہیں اگزیکٹ یہی بات کی ہے دیکھیں مولانا فضل احمان صاحب جو ہے نا وہ کبھی کبھی جو ہے وہ سچی بات کر دیتے ہیں اگر دو ہزار اٹھارہ میں دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر یہ سنیتات کاؤنسل والے اب کیوں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اس سے پہلے ایک بات اور خوبصورت کہی گئی تھی خالد مقبول صدیقی صاحبی طرف سے کہ بھائی آپ کو دھاندلی نے نہیں ہرایا ہے آپ کو جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جتویا تھا آپ کو انہوں نہیں ہرہا ہے تو یہ سارا کچھ اب آپ کے سامنے ہیں کہ صورتحال جو ہے کس طرف کو جا رہی ہے سبیم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے الیکشن کمیشن کی پوٹیشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے لیکن جیسا میں نے کہا اگر ان کے حق میں بھی فیصلہ ہو جائے تو وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے یہاں انہیں جینا پڑے گا اس ریالیٹی کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے مرکز میں حکومت انہیں کی بنے گے وہ بھاری ہے اور بننا بھی چاہیے زرداری صاحب صدر بنیں گے ان کے پاس بھی ووٹ تو پورے ہیں یہ ہم نے کل بھی بات کر لی تھی